نمسکار دوستو آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نیچرل ہیلتھ ٹپس ان ہندی میں آپ کا سواگت ہے آل میں آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت جو جانکاری لے کر آئیں دوستو رجو نیورتی رجو نیورتی کو انگریجن میں نے پوچھ کہتے ہیں جس کا عارض ہے جیون میں پریورتن یہ واسطہ میں اس طریقے جیون کا پریورتن کال ہوتا ہے اس میں مہلاو کو لگتار بارہ مہنوں میں معنی دھرم نہیں آتا ہے اور وہ سبھاوی قروب سے گروتی نہیں ہو سکتی ہیں یہ پریورتن اتنی دیمی گتی سے تتھا علف ہوتے ہیں کہ اس طریقے کو کوئی بھی ایسویدہ نہیں ہوتی کنتو کچھ اس طریقے کو ویسیس کشت ہوتا ہے یہ ہے دیکھتر ان مہلاو کو ہوتا ہے جن کی عمر 45 سے 50 پرس ہوتی ہے لیکن مینوپوج اس سمیں سیما کے پہلے یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے اس میں مہلاو کو معنی دھرم آنا بند ہو جاتا ہے اسے مینوپوج کہا جاتا ہے یدی کسی مہلاو کو چھ مہنے تک ماسک دھم نہ آئے تو مان لینا چاہیے کہ اسے رجنورتی ہو گئی ہے میں نے پوجھ کے سمیں مہلاو کو کئی احسامان میں لکشنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو آج اسی ٹوپی پر ہم نے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا ویڈیو تیار کیا ہے دوستو آپ اپنی ہیلتھ اور موٹیویسنوں سے سمبھنی ویڈیو پانے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئیکل پر کلک کر دینا جس سے کہ آپ کو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اس کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو رجنورتی ہونے سے کئی مہلاو کو ایسا بھی لگنے لگتا ہے کہ رجنورتی ہونے کے بعد ان کے بڑھاپے کا آرم اور سندرے کانتھ ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن یہ سبھی پرکار کی سنکائے گلت ہیں اگر اپنے کھان پان تتہ دن چریہ پر دھیان دیا جائے تو ان کا سواستے اور سندرنے کیول بنا رہتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو وہاں پہلے سے بھی زیادہ اچھی اور آکھشک لگنے لگتی ہیں تو چلیے دوستو جانتے ہیں کچھ ایسے ہی گھرے لپائیوں کے بارے میں لیکن سب سے پہلے ہم اس کے لکشنوں کے بارے میں جان لیتے ہیں لکشن نمبر ایک جب رجنورتی ہوتی ہے تو اس مہلا کو گرمی ادھک لگنے لگتی ہے تتھا اس کے سریر سے پشینہ نکرنے لگتا ہے نمبر دو مہلا کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے تتھا اسے ڈپریسن ہونے لگتا ہے نمبر تین دل کی دھلکن بڑھ جاتی ہے اور اس کے ہاتھوں پیاروں پر چیٹیا سی رینگنے جیسا انگوہ ہوتا ہے نمبر چار مہلا کی ادھسراوی گرنتیاں اوپر بھاویت ہو جاتی ہیں جس کان سے اس کے آواز بھاری ہو جاتی ہے نمبر پاک مینو پوجھ میں مہلا موٹی ہونے لگتی ہے نمبر چھے مہلا کے بال جھڑنے لگتے ہیں تبچہ روکی ہو جاتی ہے اور اسے تھکاوٹ بھی ہونے لگتی ہے نمبر ایک مینو پوجھ ہونے پر مہلا کو ویٹامین سی ڈی ای اور کیلسیم یکت بوجھن کرنا چاہیے جس میں فل، انکری تن، سبجیاں، ڈرائی فوٹ ادھنگ ماترہ میں ہوں نمبر دو رجنی ورطی کے دوران فلو کا رس ادھنگ ماترہ میں لینا چاہیے چکندر اور گاجر کا رس بھی بہت ادھق لاب دائک ہوتا ہے نمبر تین رجنی ورطی مہلا کو دودھ میں تیل ملا کر پرزن پینے سے بہت ادھق لاب ملتا ہے نمبر چار رجنی ورطی مہلا کو دوسر بوجھن، میدہ، مرچ، مسالے تتھا چینی سے بنی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے نمبر پانچ ایک گلاس گائیں کے دودھ میں ایک چمچ گاجر کے بھی ڈال کر اور اُبال کر پینے سے رجنی ورطی میں فائدہ ہوتا ہے نمبر چھے یہ دی رجنی ورطی مہلا کے پیٹ میں کلد بن رہی ہو تو اسے اپنے پیٹ پر مٹے کی گلی پٹے کا لیپ کرنا چاہیے اور اس کے بعد انیمہ کیلیا کر کے اپنے پیٹ کو ساف کرنا چاہیے نمبر سان صبح کے سمعے میں مہلا کو گھومنے کے لیے جانا چاہیے تتا کئی پرکار کی بھیام بھی کرنے چاہیے جیسے تیر نہ آ دی نمبر آر رجنی ورطی ہونے پر مسکلے نہ آئے اس کے لیے کئی پرکار کے یوگ آسن تتا یوگ کیلیا ہے جن کو کرنے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے یوگ مدر آسن پر نایم دھیان تتا یوگ نندر آدی دوستو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے کمینٹ کے مادم سے ضرور بتائیں تاکہ ایسے ویڈیو کو ہم آپ کی ضرورت کے انصار چینل پر اپلوڈ کرتے رہے اور ہم آپ کو ہیلتھ اور موٹی ویسلن سے سمجھتی ویڈیو پہنچاتے رہے اس لیے آپ چینل پر سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ مگھولیں دھنیواد